جہن دوستوں میرا نام ہے عرون کمار اور میں آپ کا بہت سواغت کرتا ہوں ٹی ٹو کلاسز میں آج ہم بات کریں گے امریکہ مہدیب کے پولٹیکل میپ کے بارے میں امریکہ مہدیب کی جو ہماری سریح چل لئی ہے اس میں یہ ویڈیو نمبر چار ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ان ویڈیو کو جرور چیک آؤٹ کیجئے گا انس کا لنک کہیں ڈسکرپسن میں اوپر نیچے پڑا ہو آپ کو جرور مل جائے گا تو پولٹیکل میپ کے چرچہ کریں گے ہم اور اس کے ساتھ ساتھ ہم امریکہ مہدیب میں جو فیمس فیمس سہر ہیں ان کی لوکیشن کیا ہے وہ لوکیشن میں وہاں پہ کیا عدیوک پن پہ ہیں کون سی ندیہ ہیں اور بھی بہت کچھ جانیں گے کچھ فیکچول کوسن بھی جانیں گے جو ایک سار اگزام میں پوچھے جاتے ہیں تو چلیے میرے ساتھ شروع کرتے ہیں فیمس سیٹیز اف دا نورتھ امریکہ یہ جو آپ کو میپ دکھائی دے رہا ہے یہ اتری امریکہ مہدیب ہے جو کی مکھے روپ سے پسمی اور اتری اتری پسمی گولارد میں پڑتا ہے یہاں پہ کل ملا کے کتنے دیس ہیں تو تین بڑے دیس ہیں کناڈا امریکہ اور میکسکو ساتھ چھوٹے دیس ہیں یہاں پر اس کو ہم بولتے ہیں سینٹرل امریکہ اور اس کے علاوہ کچھ دویپیہ دیس بھی ہیں اس چھتر میں اس کو ہم بولتے ہیں کیرابین سی جہاں پر تیرہ دیس ہیں دیکھیں سینٹرل امریکہ کیرابین سی ویسٹ انڈیس کنٹری اور میڈل امریکہ لیٹن امریکہ ان سب پر میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو کیرابین سی میں پڑھنے والے تیرہ دیس سینٹرل امریکہ میں پڑھنے والے ساتھ دیس اور مکھے بھومی پر پڑھنے والے تین دیس جب آپ ان سب تینوں کو ایڈ کریں گے تو آنسر آئے گا 23 اتری امریکہ مہدیب میں 23 دیس ہیں ان 23 دیسوں میں سب سے بڑا دیس ہے کناڈا جو کی دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دیس ہے نمبر ایک پہ رسیہ آ جاتا ہے اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ سب سے چھوٹا دیس کون سا ہے تو سب سے چھوٹا دیس جو تری امریکہ مہدیب کا اس کا نام ہے سینٹ کٹس اینڈ نیویز یہ ایک کیرابین کنٹریز ہے ویسٹ انڈیز میں پڑھتا ہے نہ کی یہ اتری امریکہ مہدیب کا سب سے چھوٹا دیس ہے بلکہ ویسٹن ہیمیسپیئر اگر ہم دھرتی کو دوئیس سو میں بڑھ دیں تو یہ ویسٹن ہیمیسپیئر بنتا ہے ویسٹن ہیمیسپیئر کا بھی سب سے چھوٹا دیس ہے سینٹ کٹس اینڈ نیویز یہ جو ہے لیڈ وارڈ آئی لینڈز کی جو چین ہے اس میں لیسر انٹریز میں یہ پڑھتا ہے اب دیکھئے یہ جو چھتر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ کیرابین آئی لینڈ ہے کیرابین ساگر ہے اور اس میں جو آئی لینڈز ہیں ان کو کیرابین آئی لینڈز یا ویسٹن ڈیز بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ویسٹن ڈیز بولتے ہیں ان کو اور ویسٹن ڈیز چھتر میں ہی یہاں پر ایک دیس پڑھتا ہے جس کا نام ہے سینٹ کٹس اینڈ نیویز اور یہ جو اوپر والا ہے یہ لیسر انٹریز والا چھتر ہے ٹھیک ہے لیسر انٹریز گریٹر انٹریز کیا ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ میری ویڈیو جو میں نے ویسٹن ڈیز کنٹری کے اوپر بنائی ہے جس کا لینک نیچے ڈسکیپسن میں بلکل ملے گا وہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک سوطندر دیس ہے ویسٹن ہمیسپیر کا بھی سب سے چھوٹا اور اتری امریکہ مہادیب کا بھی سب سے چھوٹا کہاں پڑھتا ہے تو ویسٹن ڈیز والے چھتر میں جو لیوارڈ آئیلینڈز کی چین ہے جیسے ہم لیسر انٹیلیز بھی بولتے ہیں وہاں یہ پڑھتا ہے یہاں پہ آپ کو دکھائی دے گا یہ والا جو دیس ہے یہ پہلے میں نے آپ کو غلط لوکیشن سائل بتا دیا تھا یہاں پہ جو چھوٹا سا دیس آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ہے سینٹ کیٹس اینڈ نیویز سینٹ کیٹس اینڈ نیویز چلیے ہم اپنی ویڈیو میں آگے چلتے ہیں آپ کو جو بلو کلر سے لائن ڈرو کر کے دکھائی جا رہی ہے اس لائن کا نام ہے آرکٹک سرکل آرکٹک سرکل جو ہے ایک مکھے اکسانس ہے 66.5 یا 66.5 اکسانس کو ہم آرکٹک سرکل بولتے ہیں اور آرکٹک سرکل جو ہے وہ اکسانس کو ہم آرکٹک سرکل بولتے ہیں جگہوں سے جاتا ہے جیسے یہاں پہ آپ کو الاسکا دکھائی دے گا یہ کناڈا دکھائی دے گا یہ گرین لینڈ دکھائی دے گا یہ تینوں ہی حصے اترے امریکہ مہادیب کے اور یہاں سے ہو کر آرکٹک سرکل گزرتا ہے اگر دیشوں کی بات کریں گے تو دیش آپ لکھیں گے گرین لینڈ کناڈا اور امریکہ کیونکہ الاسکا والا حصہ بھی آ رہا ہے اگر کسی جیوگرافیکل فیچر کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ایک گریٹ بیر لیک دکھائی دے رہی ہے لیکس کے بارے میں میں بھی آپ کو ڈیٹیل سے پڑھا چکا ہوں جس کا لنک نیچے ڈسکرپسن میں آپ کو جرور ملے گا تو لیکس میں جو گریٹ بیر لیکس ہے کناڈا کی اس کے بیچوں بھی اس سے ہو کر ہی آرکٹک سرکل جاتا ہے یہ کوشن اگزام میں پوچھا جاتا ہے ایک اور امپورٹنٹ اکسانز اتری امریکہ مہادیب سے گزرتا ہے جسی ہم بولتے ہیں ٹروپک آف کینسر یا کرک ریکھا یہاں پر آپ کو دکھائی دیں گے بہت سارے چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ اور دور دکھائی دیں گے بلکل اس لوکیشن میں نہیں ہے پرسانت مہا ساگر کے رنگو فائر والے چیپٹر میں میں ان کو آپ کو پڑھا چکا ہوں جب آشٹریل ایسیا پڑھایا تھا تب بھی میں نے وہ آپ کو آئی لینڈ پڑھایا تھے آئی لینڈ کا نام ہے ہوای کیا نام ہے آئی لینڈ کا ہوای تو ہوای آئی لینڈ بھی پڑھتے ہیں کرک ریکھا کے اوپر اور ہوای آئی لینڈ بلو گھن کرتے ہیں یو ایس نی سے تو اس طرح سے یو ایس نی borders بھی کرک ریکھا کے اوپر پڑھ جائے گا کیونکہ اس کے ہوای آئی لینڈ تو ہوای دویب سمو ہے وہ کرک ریکھا پر پڑھتا ہے اس کے بعد کرک ریکھا آگے بڑھتی ہے دیش پڑھتا ہے میکسکو اس کے بعد کرک ریکھا گلف اوپ میکسکو سے ہوتی ہوئی دیکھئے یہاں پہ جو ہے یہ جو ہوانہ ہے ہوانہ کیوبا کیوبا سے نہیں گجرے گی آگے آپ کو آرکے پیلاغوں ملے گا جسے بولتے ہیں دا بہاماس تو بہاماس آرکی پیلاغوں سے چلی جاتی ہے تو اتری امریکہ مہدیب کے کتنے دیش آ رہے ہیں کرک ریکھا پر کون کون سے دیش آ رہے میں نے آپ کو بتایا یہاں پر ملے گا آپ کو ہوای آئی لینڈ جو کی یو ایسے کا ہے یہ دیش ہے میکسکو اور دا بہاماس آئی لینڈ بہاماس ایک سوطنتر دیش ہے تو بہاماس میکسکو اور ہوای تین دیش پڑھتے ہیں ہوای یو ایسے کا حصہ ہے کرک ریکھا پر پڑھنے والے اتری امریکہ کے دیش ہیں کرک ریکھا اور آرکیٹک ریکٹ کو آپ اور ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں کون کون سے دیش ان پر پڑھتے ہیں تو آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں میرا ویڈیو جو میں نے آرکیٹک سرکل اور کرک ریکھا کے اوپر پڑھنے والے ہوا ہے کچھ ایمپورٹنٹ لوکیشن سے یہ کناڑا کا پولٹیکل میپ سے جو گرین بلو ییلو کلر سے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ سارے کناڑا کے الگ الگ اسٹیٹس ہیں اسٹیٹس کے نام آپ کو جاننے کی جرورت بلکل بھی نہیں ہے کچھ ایمپورٹنٹ لوکیشن ہے کناڑا کے آسپاس آپ ایک بار ریویجن کر لیتے ہیں یہ ہمارا یہ پورے کا پورا جو اوپر والا ساغر ہے اس کو ہم بولتے ہیں آرکٹک آسین یہ پورے کا پورا آرکٹک آسین والا چھتر ہے اس آرکٹک آسین میں کچھ چھوٹے چھوٹے ساغر ہیں جیسے یہاں آپ کو ملے گا بیو فورٹ سی کونسا ساغر ہے بیو فورٹ سی یاد رکھئے گا یہ ہڈسن کی کھاڑی ہے ہڈسن کی کھاڑی دنیا کی دوسرے نمبر کی سب سے بڑی کھاڑی ہے اور ہڈسن کی کھاڑی میں چھوٹی سی کھاڑی اور پڑ جاتی جیسے ہم جیمز کی کھاڑی بولتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو آرکٹک آسین کا حصہ ملتا دکھائی دے رہا یہاں پہ آپ کو لیبراد اور ساغر دکھائی دے گا اور لیبراد اور ساغر کو ہڈسن کی کھاڑی سے جوڑنے کے لیے ایک جل سندھی کی آوست سکتا پڑتی ہے ایک اسٹریٹ کی آوست سکتا پڑتی کیا بولتے ہیں ایسے ہی گرین لینڈ اور کناڑا کے بیچ میں جو آپ کو یہ کھاڑی دکھائی دے رہی ہے ایسے ہم بفن کی کھاڑی بولتے ہیں اور بفن کی کھاڑی کو لیبراد اور ساغر سے جوڑنے کے لیے جس اسٹریٹ کیا ہو سکتا پڑتی ہے اسے ہم بولتے ہیں ڈیویس اسٹریٹ کیا بولتے ہیں ڈیویس اسٹریٹ یہاں پر آپ کو آئیس لینڈ دکھائی دے گا آئس لینڈ جو ہے وہ اتری امریکہ مہدیب کی تیریٹری نہیں ہے وہ یوروپ کی تیریٹری ہے حالانکہ آئس لینڈ اور گریلینڈ کے بیچ میں یہاں پر بھی ایک سٹیٹ پڑتی ہے اسی سٹیٹ کا ناپ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ وہ کون سی سٹیٹ ہے جو آئس لینڈ اور گریلینڈ کے بیچ میں پڑتی ہے میں سٹیٹس والے چپٹر میں آپ کو بتا چکا ہوں یہاں پر میں آپ کو پولٹیکل میپ بتا رہا ہوں کس کا کناڈا کا دیکھیں کناڈا اور امریکہ کے بیچ کا جو بورڈر ہے یہ کناڈا اور امریکہ کے بیچ کا جو بورڈر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سب سے لمبا انتراشت یہ بورڈر ہے اور سب سے سانت بورڈر بھی ہے یہ جو لائن آپ کو دکھائی دے گی یہ ایک ایمپورٹینٹ لونگی ٹیوڈ یعنی دیشانتر ہے جس کو ہم بولتے ہیں 141 ڈگری پسمی دیشانتر جو ہے وہ آلاسکا اور کناڈا کے بیچ میں بورڈر بناتا ہے ٹھیک اسی طرح سے 41 49 ڈگری اکسانس جو جو اکسانس لائن ہے وہ امریکہ اور کناڈا کے بیچ میں یہ والا بورڈر بناتی ہے اس کے بعد مہانجیلے اور مہانجیلوں کے بعد سینٹ لورنس ندی جو ہے پراکرتک بورڈر بناتی ہے کناڈا اور امریکہ کے بیچ میں اور یہ جو ہے دنیا کا سب سے لمبا اور سانت بورڈر ہے یہ ایمپورٹنٹ لوکیشن کو میں نے مارک کیا ہوا ہے آپ چاہیں تو ان ساری ساری ایمپورٹنٹ لوکیشن کا سکرین سوٹ لے کے جان سکتے ہیں اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ سہروں کے بارے میں تو چلیے سب سے پہلے ہم شروع کریں گے کہاں سے ہم شروع کریں گے کناڈا سے ہی کناڈا میں دیکھیں یہاں پا آپ کو ایک سہر دکھائی دے گا یہ جہاں میں نے سرکل کیا ہے آپ اپنا گلوب نکالیے اور گلوب نہیں ہے تو ایٹلس نکالیے اور ان سہروں کو دیکھتے ہو چلیے سہر کا نام ہے پرنس روپیٹ کیا نام ہے سہر کا سہر کا نام ہے پرنس روپیٹ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر پرنس روپیٹ جو پرنس روپیٹ سہر ہے وہاں سے کناڈا کی نیشنل ریلوے کا ایک ترمینل ہے کناڈین نیشنل ریلوے اور کناڈین نیشنل ریلوے کا دوسرا ٹرمینل جو ہے یہاں پہ کناڈا کا ایک امپورٹنٹ دوسرا سہر ہے جس کا نام ہے وینکور وینکور ایک سہر بھی ہے وینکور ایک آئی لینڈ بھی ہے وینکور بہت ہی فیمز ہے لکڑی کے ادھیوک کے لیے وینکور آئی لینڈ وینکور سہر دونوں ہی کناڈا میں پڑتے ہیں دونوں ہی کناڈین نیشنل ریلوے کا ایک ٹرمینل ہیں وینکور ایک بندر گھا بھی ہے بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑا سہر ہے کناڈا کا یاد رکھیے گا پھر یہاں سے کناڈین ویسٹن کناڈین نیشنل ریلوے جو ہے کچھ اس راستے کو فولو کرتی ہوئی کچھ اس طرح سے ہوتی ہوئی ہے ایک دم پورو میں چلی جائے گی اور پورو میں جو ساگر جو آپ کو دکھائی دے گا کوئی ایک سہر اس سہر کا نام آپ کو دکھائی دے گا یہاں پہ ہیلی فیکس یہاں پہ آپ کو لکھا ہوتا دکھائی دے رہا ہے ہیلی فیکس تو یہ ہیلی فیکس جو ہے وہ کناڈین نیشنل ریلوے کا پوروی سرے والا ٹرمینل ہے میں نے آپ کو تین ٹرمینل بتایا ہیں کناڈین نیشنل ریلوے کے کون کون سے بتایا ہیں میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا ہیلی فیکس یہاں پہ بتایا ہے آپ کو میں نے وینکور اور یہاں پہ بتایا ہے پرنس روپیٹ یاد رکھیے گا تینوں کے نام کنیڈین ریسنے لے لگے تینوں ہی ٹرمینل ہیں وینکور کافی فیمس ہے وینکور پوچھا جاتا ہے کی کون سے دیش کا سہر ہے اور کس سمندھر کے کنارے پڑتا ہے تو یہ وارہ جو سمندھر آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے یہ پورے کا پورا جو ساغر ہے یہ کون سا ساغر ہے یہ پرسانت ماہ ساغر کا اتری حصہ ہے اس لئے ہم سے نورتھ پیسیفک کوسین بولیں گے اس کے پاس میں اوپر آپ کو یہاں کھاڑی بھی دکھائی دے رہی ہوگی اس کھاڑی کا نام ہے غلف ο فلسکا غلفasts او فلسکا کے پاس میں آپ کو ایک آئی لینڈ کا گروپ دکھائی دے رہا ہے جس کو ہم بولتے ہیں الیکزینڈر آر کی پلیگو الیکزینڈر آر کی پلیگو جو ہے وہ آلسکا کا یعنی کہ امریکہ کا حصہ ہے لوکائشن یاد رکھئے گا الیکزینڈر آر کی پلیگو کے پاس میں یہ آپ کو ایک اور آئی لینڈ ملے گا جس کا نام ہے کیون چیریٹ آئی لینڈ کیون چیریٹ آئی لینڈ وہ بھی امریکہ کا ہی آئی لینڈ ہے کیون چیریٹ آئی لینڈ ایمپورٹنٹ یہاں پہ جو ہے وہ الیکجنڈر آر کی پلیگو ہے جو کی گلفو پلاسکا میں پڑھتا ہے اس کی لوکیشن پوچھی جاتی ہے دیکھیں یہاں پر میں نے جب آپ کو لیکس پڑھائی تھی تو میں نے آپ کو ایک وینی پیگ لیک پڑھائی تھی لائن سے لیکس ملتی ہیں کناڈا میں یہ گریٹ بیئر لیک ہے گریٹ بیئر کے نیچے آپ دیکھیں گے تو گریٹ سلیو لیک ہے گریٹ سلیو کے اور دکشن میں آپ کو جائیں گے تو لیک اتھاباسکا ملے گی لیک اتھاباسکا کے اور دکشن میں آپ جائیں گے تو آپ کو رینڈیر لیک ملے گی اور اسی کرم میں کناڈا کی جو سب سے دکشنی لیک ہے اس لیک کا نام ہے وینی پیگ لیک وینی پیگ لیک کی کنارے پر ہی آپ کو یہاں پہ ایک سہر دکھائی دے گا اس سہر کا نام ہے ونی پیگ سٹی اور ونی پیگ سٹی فیمس ہے گےہوں کی منڈی کے لیے اس کو ویسر کی گےہوں کی منڈی بھی کہا جاتا ہے یہاں پر بہت ادھک ماترہ میں جو گےہوں پروڈیوس ہوتی ہے اس کی منڈی ہے گےہوں یہاں پر کہاں سے آ رہی ہے تو دیکھیں یہ والا جو پورا چھتر بن رہا ہے یہ پورا چھتر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے بھی سرکل کے اندر یہ پورا چھتر ہے پریریز والا اتری امریکہ مہادیپ میں سیتوشن کٹی بندے میں جو گھاس کے میدان پڑتے ہیں انہیں پریریز کہا جاتا ہے انہیں پریریز میں گےہوں بہت ادھک ماترہ میں پیدا ہوتی ہے چاول مکہ بہت ادھک ماترہ میں پیدا ہوتے ہیں پلس پسو پالن بھی بہت ادھک ماترہ میں ہوتا ہے تو اسی چھتر میں جو گےہوں پیدا ہوتی ہے اس گےہوں کی جو منڈی ہے وہ کہاں پر ہے وہ وینیپیگ سہر میں لگتی ہے اور وینیپیگ کہاں کا سہر ہے وینیپیگ کناڑا کا سہر ہے وینیپیگ جھیل کے کنارے پر یاد رکھے گا ویسرکی گیوں کی منڈی کہا جاتا ہے یہ جو چھتر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ہڈسن بے کے کنارے کنارے والا چھتر اس کو ہم بولتے ہیں کینیڈین سیلڈ کینیڈین سیلڈ جو ہے ایک اٹھا ہوا چھتر ہے یہ ایک پٹھار ہے اور اس کنیڈین سیلڈ میں بہت سارے کھنیج پائے جاتے ہیں ان کھنیج میں مکھے روپ سے یورینیم ہے اور انہی کھنیج میں مکھے روپ سے ہے ایک نکل اور کوپر تو یہاں پہ آپ کو ایک دکھائی دے گا سہر کا نام ہے سڈ بری یورون جھیل کے کنارے پر جو پانچ مہان جھیلے ہیں کرم ہیں ان کا لیک سپیریئر لیک سپیریئر یہاں پر ہے لیک سپیریئر کے بعد میسیگن آتی ہے میسیگن کے بعد ہیورون آتی ہے ہیورون کے بعد ایری آتی ہے ایری کے بعد اونٹاریو آتی ہے اور اس کے بعد سینٹ لورنس ندی سے یہ ساری کی ساری جھیلے جڑ جاتی ہیں اٹلانٹک اوسین سے یہ ایک مکھے جل مارک بھی ہے ان جھیلوں کے کنارے پر بندرگاہ بھی بسے ہوئے گریٹس لیک کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں یہاں ہم بات کر رہے ہیں سڈ بری سہر کی تو جو سڈ بری سہر آپ کو دکھائی دے رہا ہے پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ سڈ بری سہر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ سڈ بری میپ میں ڈھونڈیے سڈ بری سہر جو ہے ایک بہت ہی فیمس یہاں پہ کھان ہے نکل اور کوپر کی نکل اور کوپر کی کھان کے لیے بہت ہی فیمس ہے سڈ بری سہر کناڈا کا ہے کس کا سہر ہے کناڈا کا ہے یہاں پہ آپ کو ایک ہورون جہاں پہ ہورون اور اور سپیریئر لیک ہیرون یہ سپیریئر ہے یہ ہیرون ہے جہاں پہ ہیرون اور سپیریئر کا جنگسن ہے وہاں پہ آپ کو ایک سہر دکھائی دے گا سہر کا نام ہے سالٹ سینٹ میری سالٹ سینٹ میری بھی کناڈا کا سہر ہے اور ایک بہت بڑا بندرگاہ ہے جیسے میں نے بتایا یہ مہان جیلیں سینٹ لارنس ندی کے ترو اٹلانٹی کوششن سے جڑ جاتی ہیں یہاں پہ اٹلانٹی کوسین ہے تو اٹلانٹی کوسین سے جب یہ مہان جھیلے جڑ جاتی ہیں تو جو اس کے لیے جڑ جاتی ہیں تو یہاں پہ سیپ آئیں گے اور سیپ کے لیے بندرگاہ کی ضرورت پڑے گی اور یہ بندرگاہ کون سا ہے سینٹ سینٹ میری یاد رکھے گا بہت بڑا بندرگاہ ہے یورون جھیل کے کنارے پرشتیت ہے سڑ بری کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں چلیے ہمی در سے اور سیر ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا ان جھیل کے کنارے والا یہ جو چھتر ہے جو آپ کو سرکل کے اندر دکھائی دے رہا ہے اترے امریکہ مہادیب کے USA والا چھتر یہاں پر لوہے کی بہت ساری خدانے ہیں یہاں پر لوہا بہت ہی ادھک پرچور ماترہ میں پایا جاتا ہے جب لوہا ادھک ماترہ میں پایا جائے گا تو لوہے کی ڈھولائی کر کے انہی نہروں کے تروں ندیوں کے تروں بھیجا جائے گا سینٹ لورنس ندی میں اور وہ نہرے ندییں کس سے جڑی ہوئی ہیں وہ مہان جھیلوں سے جڑی ہوئی ہیں تو یہاں پر بہت ساری فیکٹریہ ہیں ادھیوگ ہیں جو لوہ اسپات ادھیوگ سے ریلیٹڈ ہے یہاں پر آپ کو ایک سہل دکھائی دے رہا ہے جس کا نام ہے ملواکی یہ ملواکی سہر جو ہے یہ میسیگن جھیل کے کنارے پرشتیت ہے امریکہ کا سہر ہے اور لوہ اسپات ادھیوگ کے لئے کافی فیمس ہے دوسرا سہر یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا سیکاگو سیکاگو کا نام آپ نے جرور سرنا ہوگا سرکل کے اندر سیکاگو دکھ رہا ہے اپنے ایٹلس میں ڈونڈیے یہ بھی میسیگن جھیل کے کنارے پرشتیت ہے لوہ اسپات ادھیوگ کے ساتھ ساتھ سیکاگو اور تی دو تی جو کے لئے فیمس ہے سیکاگو جو ہے وہ جو امریکہ کی ریلوے ہے جس کو ہم پیسیفک ریلوے بولتے ہیں کیا بولتے ہیں پیسیفک ریلوے سینٹرل پیسیفک ریلوے سی پی آر سینٹرل پیسیفک ریلوے جو ہے وہ امریکہ کی ریلوے ہے جس کا ایک اینڈ آپ کو ملے گا ادھر سین فرانسسکو میں دوسرا اینڈ آپ کو ملے گا نیو یورک میں اور بیچ میں جو ترمینل ملے گا وہ ملے گا سکاگو تو کچھ اس طرح سے سی پی آر سینٹرل پیسیفک ریلوے جو کی امریکہ کے ریلوے ہے وہ اس چھترے میں چلتی ہے اس کا ایک ترمینل سکاگو میں ہے سکاگو ایک بہت بڑا بندرگاہ ہے لوس پاد ادھوک کے لئے فیمس ہے پلس سکاگو میں جو پسوں کا مانس ہے اس کا پرسنس کرن بھی کیا جاتا ہے مانس پرسنس کرن ادھوک کے لئے بہت فیمس ہے مانس پرسنس کرن یہاں پر کیوں ہو رہا ہے کیونکہ یہ والا جو چھتر ہے یہ پریریز والا چھتر ہے اور یہاں پر پسوں پالن بھی بہت ادھوک ماترہ میں ہوتا ہے اور جب پسوں کا پالن ہوتا ہے تو مانس پرسنس کرن کا جو ادھیوگ ہے وہ پناپتہ پھولتا ہے تو سکاگو میں مانس پرسنس کرن کا بھی ادھیوگ ہے سکاگو سے ملیواقی کے بیچ میں جو آپ کو یہ پٹی دکھائی دے گی یہ والا چھتر ان دونوں کے بیچ میں سکاگو اور ملی واقعی کے بیچ میں جو پٹی ہے جو چھتر ہے میسیگن جھیل کے کنارے کنارے اسے ہم اوزار پٹی یا ٹول بیلٹ بھی بولتے ہیں یہاں پہ ٹولز بنانے کی بہت ساری فیکٹرییاں اوپستیت ہیں ٹول بیلٹ اوزار پٹی کہاں پر ہے یہ کوشن ایک جام میں پوچھا جاتا ہے تو ٹول بیلٹ یا اوزار پٹی جو ہے وہ ملواقعی سہر سے لے کے سکاگو سہر کے ساتھ ساتھ میسیگن جھیل کے کنارے کنارے امریکہ مہادیب کے یو ایس سے دیس میں استیت ہے آگے ہم چلیں گے یہاں پہ آپ کو ایک سہر دکھائی دے گا جھیل کا نام ہے ایری سہر کا نام ہے ڈیٹریٹ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ڈیٹریٹ دکھائی دے رہا ہے اور یہ جو لیک ہے یہ والی جو لیک ہے یہ ایری لیک ہے تو ایری لیک کے کنارے پر ایک سہر دکھائی دے رہا ہے آپ کو ڈیٹریٹ اپنے ایٹلس میں آپ ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے ڈیٹریٹ سہر جو ہے بہت ہی فیموس ہے آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے دنیا میں ایسی کسی بھی کار بنانے والی فیکٹری کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا جس کا کار کھانا ڈیٹریٹ میں نہ ہو جس کا ہیڈکوارٹر اڈرنے میں نہ ہو چاہے وہ ہنڈائی ہو ماروتی ہو یا ٹیسلا ہو تو کوئی بھی کار بنانے والی کمپنی جو اوٹو موبائل انڈسٹری سے ریلیٹیڈ ہے اس کا ایک نہ ایک آفیس ہیڈکوارٹر کار کھانا کچھ نہ کچھ ڈیٹریٹ میں جرور ہوتا ہے تو ڈیٹریٹ یاد رکھئے گا اوٹو موبائل انڈسٹری کے لیے بہت ہی فیمس سہر ہے ڈیٹریٹ کے پاس میں آپ کو ایک سہر ملے گا پٹس برگ پٹس برگ جو ہے یہ بھی لوہ اسپات ادھوگ پلس جو مانس پرسسکران ادھوگ ہے اس کے لیے فیمس ہے پٹس برگ پٹس برگ کے آگے ہم چلتے ہیں دیکھیں اب ہم پھر سے تھوڑا سا گھوم کے چل پڑتے ہیں ٹورنٹو یہ ٹورنٹو آپ کو ایک سہر دکھائی دے رہا ہے یہ کافی بڑا سہر ہے کناڈا کا اور یہ کونسی جھیل کے کنارے ہے تو لاسٹ والے جھیل جو یہ اونٹاریو جھیل ہے اونٹاریو جھیل کے کنارے استیت ہے ٹورنٹو اور ایک سہر یہاں پہ ہمیلٹن ہے ہمیلٹن جو ہے وہ بھی کناڈا کا ہی سہر ہے اور اونٹاریو جھیل کے کنارے پر استیت ہے اونٹاریو جھیل کے کنارے پر کرم سے تین سہر استیت ہیں ہمیلٹن کنگسٹن اور ٹورنٹو ہمیلٹن کنگسٹن اور ٹورنٹو تینوں کے تینوں سہر جو ہیں وہ لہو اسپات ادھوگ کے لیے فیمس ہے کیونکہ اس چھتر میں لہوہ کافی ادھگ ماطر میں پایا جاتا ہے سہروں کے نام یاد رکھئے گا ٹورنٹو ہمیلٹن اور کنگسٹن تینوں ہی جو ہیں وہ کناڈا کے سہر ہیں اور تینوں کے تینوں سہر جو ہیں اونٹاریو جھیل کے کنارے پر استیت ہیں سب سے لاشٹ والی جو جھیل ہے اونٹاریو جھیل ہے اونٹاریو جھیل اور اری جھیل کے بیچ میں جو جوڑنے کے لیے نہر بنائی گئی ہے اس نہر کا نام آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور وہاں ہی پہ اونٹاریو اور اری جھیل کے بیچ میں ایک پراکرتک نیچرل فال کا نرمان ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں نیاغرا فال نیاغرا فال اگر وارٹر وولیوم کے حساب سے دیکھیں پانی کی ماطرہ کے حساب سے دیکھیں تو دنیا کا سب سے بڑا وارٹر فال ہے سب سے اونچا وارٹر فال نہیں ہے سب سے اونچا وارٹر فال دنیا کا جو ہے وہ دکشنی امریکہ مہدیپ میں پڑتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اس کا نام آپ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے اری جھیل اری جھیل کے اوپر جو یہ جھیل ہے یہ ہے اونٹاریو جھیل اور ان دونوں جھیلوں کو پراکرتک روپ سے جب جڑتی ہیں تو ایک جھرنے کا نرمان ہوتا ہے جس جھرنے کا نام ہے نیاغرا فال نیاغرا فال کے لوکیشن آپ کو پتا چل گئی ہوگی میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ کچھ سہر ہیں کس کے کنارے اونٹاریو جھیل کے کنارے پر ٹورنٹو ہیملٹن اور کنگسٹن کنگسٹن آپ کو یہاں نہیں دکھائی دیا جا رہا ہے اس میپ میں نہیں ہے اپنے میپ میں ڈھونڈیا ہے آپ کو کنگسٹن جرور ملے گا آگے جو ندی بن گئی ہے اس ندی کا نام ہے سینٹ لورنس ندی جو ان سبھی پانچ جھیلوں کا پانی لے کے کہاں جا رہی ہے بے اوف لورنس میں جا رہی ہے بے اوف لورنس کہاں پر ہے تو بے اوف لورنس یہاں پر آپ کو دکھائی دے گی چھوٹی سی بے اوف لورنس ہے اور بے اوف لورنس جو ہے وہ اٹلانٹک آسین کے اوتری والے حصے یعنی اوتری اٹلانٹک آسین کا حصہ ہے تو اس ندی کے کنارے پر آپ کو ایک سہر دکھائی دے گا سہر کا نام ہے کیوبیک دیکھیں یہاں پر ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے یہ کیوبیک ہے یہ کیوبیک آپ کو مل گیا ہوگا کیوبیک جو ہے وہ سینٹ لورنس ندی کے کنارے پر اشتت ہے کیوبیک جو ہے یہ بڑا فیمس سہر ہے کاغا جدھوک کے لیے کاغا جدھوک کے لیے کیوں فیمس ہو گیا تو یہاں پہ کچھ ایسا سیچویشن رہی ہوگی کہ یہاں پہ کاغا جدھوک پھلا پھولا ہے تو چلیے کاغا جدھوک کی بات کر لیتے ہیں یہ جو چھتر آپ کو یہ پورا چھتر دکھائی دے رہا ہے یہ جو آرہا ہے یہ سیتوشن کٹی بندیہ چھتر ہے سیتوشن کٹی بندیہ چھتر میں جو ون پائے جاتے ہیں اس چھتر میں جو ون پائے جائیں گے ان کو ہم کہتے ہیں ٹونڈرا ون اور ٹونڈرا ون میں جو لکڑی پائے جاتی ہے وہ ملائم لکڑی کے ون ہوتے ہیں اور ملائم لکڑی کی لگدی سے بنایا جاتا ہے کاغا ج اس لیے کیوبیک میں کاغا جدھوک کافی پھلا پھولا ہے کیوبیک بہت ہی فیمس ہے کاغا جدھوک کے لیے سینٹ لورنس ندی کے کنارے پرشتی تھے کیوبیک کے پاس میں ہی آپ کو ایک سہر اور دکھائی دے رہا ہے اس کا نام ہے مونٹریل مونٹریل جو سہر ہے مونٹریل پروٹوکول کیوٹو پروٹوکول آپ نے سنے ہوں گے اگر آپ پریابران پریشتی کی کے ویسے سے سممندیت ہیں تو جلوائیو پریورتن کے اوپر ایک مونٹریل پروٹوکول ہے وہ مونٹریل پروٹوکول کا جو مونٹریل ہے وہ اسی سہر کے نام پر لیا گیا ہے مونٹریل جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ندیے دویپ نہیں ہیں لیکن دنیا کا سب سے بڑا دویپ یہ سہر ہے کیا سمجھ میں آیا کہ جو مونٹریل ہے وہ ایک دویپ کے اوپر بسا ہوا ہے اور وہ جو دویپ ہے وہ سینٹ لورنس ندی کے اندر رشتی تھے اور دویپ پر ندی کے دویپ پر بسا ہوا سب سے بڑا سہر ہے مونٹریل دنیا کا مونٹریل بہتی فیمس ہے کس چیز کے لیے ویسو بھر میں جتنے بھی انتراشتے منچ ہے ان کو ہوسٹ کرنے کے لیے کافی بڑے بڑے منچ کی مانچ کی میٹنگ مونٹریل میں ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے کیو بیک کے بارے میں تو میں آپ کو بتائی چکا ہوں کیو بیک کے بارے میں میں آپ کو ایک چیز بتانی بھول گیا تھا کیو بیک کو ہم فرانچ سٹی بھی کہتے ہیں کیونکہ کیو بیک میں رہنے والے ادکتر لوگ فرانس سے سممندت ہیں ٹھیک ہے کیو بیک کے آگے ہم چلیں گے مونٹریل مونٹریل کے بارے میں ہم نے بات کر لی بے آف لورنس میں جا کے ندی گر گئی ہے جس کا نام کیا ہے ندی کا نام ہے سینٹ لورنس ندی ٹھیک ہے سینٹ لورنس ندی کہاں جا کے گر گئی ہے بے آف لورنس میں جا کے سینٹ لورنس ندی گر جاتی ہے یہاں پہ آپ کو ایک آئی لینڈ دکھائی دے رہا ہے یہ بڑا سا جو آئی لینڈ دکھائی دے رہا ہے پھر سے میں اس کو مار کر لیتا ہوں جو بڑا والا آئی لینڈ دکھائی دی رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں فوق لینڈ اس آئی لینڈ کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں فوق لینڈ فوق لینڈ آئی لینڈ جو ہے وہ ایک چیز کے لیے بڑا فیمس ہے فوق لینڈ نہیں بولتے ہیں نیو فاؤنڈ لینڈ بولتے ہیں فوق لینڈ میں گلتی سے بول گیا اس آئی لینڈ کا نام ہے نیو فاؤنڈ لینڈ آئی لینڈ کیا نام ہے نیو فاؤنڈ لینڈ تو نیو فاؤنڈ لینڈ کس چیز کے لئے فیمیس ہے تو دیکھیں نیچے سے ایک جو جب میں آپ کو جلدہ رہے پڑھاؤں گا تب میں آپ کو بتاؤں گا نیچے سے کیرابین ساغر سے ایک جلدہ رہ آتی ہے جس کا نام ہے گلف اسٹریم جو کی گرم پانی کی جلدہ رہا ہے اوپر سے اوپر کونسا ساغر ہے لیبرادور ساغر والے چھترسک جلدہ رہا آتی ہے جس کا نام ہے لیبرادور اسٹریٹ لیبرادور اسٹریم نوٹ اسٹریٹ لیبرادور جلدہ رہا جو ہے وہ تھنڈے پانی کی جلدہ رہا ہے اور جو یہ نیچے سے آ رہی ہے کنارے کنارے امریکہ کے یہ تھنڈے پانی کی نہیں گرم پانی کی جلدہ رہا ہے اوپر سے آنے والی جلدہ رہا جس کا نام لیبرادور اسٹریٹ ہے وہ جو ہے تھنڈے پانی کی جلدہ رہا ہے نیچے سے آنے والی جو ہے گرم پانی کی جلدارہ ہے اور دونوں جلدارہیں آ کے کہاں مل جاتی ہیں نیو فاؤنڈ لینڈ جو یہ آئی لینڈ ہے اس نیو فاؤنڈ لینڈ آئی لینڈ میں جا کے جب دونوں پانی کی جلدارہیں ملتی ہیں تو جہاں بھی تھنڈی اور گرم پانی کی جلدارہیں ملتی ہیں وہ چھیتر مچھلی پالن کے لیے انوکول ہو جاتا ہے اس لیے نیو فاؤنڈ لینڈ والا جو چھیتر ہے وہ مطس سے ادھیوک کے لئے بہت ہی انوکول ہے اور یہاں میں مچھلی کا ادھیوک کافی پانپتہ پھولتا ہے اور یہاں پہ کافے ادھک ماترہ میں مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں انی انی پرکار کی کئی پرجاتیوں کی مچھلیاں یہاں پہ پائے جاتی ہیں یاد رکھئے گا نیو فاؤنڈ لینڈ یہاں پہ یہ ایک آئی لینڈ ہے کانادا کا یہ آئی لینڈ ہے یہاں پہ گلف اسٹریم جو کی گرم پانی کی جلدارہ ہے اور اوپر سے آنے والی اسٹریم جو کی تھنڈے پانی کی جلدارہ جس کا نام ہے لیبراد اور اسٹریم آ کے یہاں پہ مل جاتی ہیں ٹھیک ہے میں اسٹریٹ گلت سے بولا تھا ہم جلدارہ کو اسٹریم بولتے ہیں اسٹریٹ ہم جلسندی کو بولتے ہیں کبھی کبھی فیلو میں تھوڑی بہت گلتیاں ہو جاتی ہیں اس کو آپ اگنور کیجئے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ریلوے کون سی ریلوے ہے یہ کینڈین نیشنل ریلوے جس کا ایک ترمینل آپ کو یہاں ملے گا وینکور میں دوسرا ملے گا پرنس روپیٹ میں اور تیسرا ملے گا ہیلی فیکس میں ایک ترمینل اس کا ہڈسن کے جھیل کے کنارے ہے جس کا نام ہے چرچل یہ سارے کے سارے ایمپورٹنٹ سہر میں نے آپ کو ابھی بھی بتا چکا ہوں کون کون سے سہر میں نے آپ کو بتایا ہے دیکھیں میں نے آپ کو پرنس روپیٹ بتایا میں نے آپ کو وینکور بتایا میں نے آپ کو چرچل بتایا چرچل جو ہے وہ ہڈسن کی کھاڑی کے کنارے پرشتی تھے یہ ہڈسن کی کھاڑی ہے میں نے آپ کو وینی پیک بتایا جسے ویسف کی گہوں کی منڈی کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا سڈواری بتایا میں نے آپ کو ٹھیک ہے میں نے آپ کو ٹورنٹو بتایا میں نے آپ کو مونٹریل بھی بتایا میں نے آپ کو ہیلی فکس بھی بتایا میں نے آپ کو کیو بیک بھی بتا دیئے سارے سیر میں آپ کو کناڑا کے بتا چکا ہوں ایک سیر چھوٹ گیا ہے تو چلی واپس ہم اپنے پیچھلے والی سلائیڈ پر چلتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک سیر دکھائی دے گا یہ ہے اوٹاوہ اوٹاوہ جو ہے وہ کناڑا کی راجدھانی ہے کناڑا کی راجدھانی کا نام ہے اوٹاوہ اور اوٹاوہ اوٹاوہ ندی کے کنارے پر ہی اسطیت ہے اور اوٹاوہ ندی کے کنارے پر اسطیت اوٹاوہ کس کی سائق ندی ہے سینٹ لورنس کی سائق ندی ہے تو اوٹاوہ جو ہے وہ سینٹ لورنس کی کنارے پر اسطیت نہیں ہے اوٹاوہ اوٹاوہ ندی کے کنارے پر اسطیت ہے جو کی سینٹ لورنس کی سائق ندی ہے اور وہ کناڑا کی راجدھانی ہے اوٹاوہ ٹھیک ہے یہ یہاں پر چھوٹ گیا تھا یہ سینٹرل کینیڈین ریلوے کے بارے میں نیشنل کینیڈین ریلوے کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا یہ کناڈا کے کچھ امپورٹنٹ امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے کناڈا نہیں اب ہماری امریکہ میں چلتے ہیں جو آپ کو میپ دکھائی دے رہا ہے یہ امریکہ کا پولٹیکل میپ ہے امریکہ کے پولٹیکل میپ میں آپ کو کچھ اسٹیٹس کے بارے میں جاننا چاہیے ان اسٹیٹ کے بارے میں ہم یہاں چرچہ جلور کریں گے کیونکہ ان اسٹیٹس کے نام ایک جام میں کبھی کبھی پوچھے جاتے ہیں امپورٹنٹ بھی ہیں آپ کبھی لونگ آنسر لکھیں گے تو ان اسٹیٹس کے نام کے بارے میں آپ کو جکر کرنا پڑے گا ساروں کے بارے میں ہم نہیں جانیں گے پیسیفک اوشین کے کنارے سے شروع کریں گے سب سے اوپر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ واسنگٹن راجی ہے واسنگٹن کے دکشن میں آپ کو اورگن راجی دکھائی دے گا اور اورگن کے دکشن میں آپ کو دکھائی دے گا کیلی فورنیا بہت ہی امپورٹنٹ راجی ہے امریکہ کا کیلی فورنیا بڑے فیمس فیمس سہر اس میں پڑتے ہیں یہ تینوں راجی جو میں نے بتایا وہ پیسیفک اوشین کے کنارے پرشتیت ہیں یہاں پہ آپ کو ایک راجی دکھائی دے گا جس کا نام ہے ٹیکساس راجی جو ہے وہ امریکہ کا سب سے بڑا راجی ہے میکسی کو کی کھاڑے کے کنارے پرشتیت ہے یہ فیلوریڈا راجی ہے فیلوریڈا پیننسولا فیلوریڈا کے اوپر آپ کو جوڑ جیا راجی دکھائی دے گا کون سا راجی دکھائی دے گا جوڑ جیا راجی دکھائی دے گا اسی طرح سے آپ کو یہاں پہ ملے گا ورجینیا اور یہاں پہ ملے گا آپ کو نیو آرک راجی ہے تو یہ کچھ راجی ہیں جیسے آپ کو کناڑا کے کنارے کنارے پر کون سے راجی ملیں گے مونٹانو ملے گا آپ کو نیو ڈیکوٹا ملے گا اور مینی سوٹا ملے گا یہ کناڑا کے کناڑا کے بورڈر پیشتیت راج یہ ہیں تو ان راجیوں کے بارے میں آپ کو جرور تھوڑا بہت جہاننا چاہیے کہ کون کون سی لوکیشن میں یہ راج یہ ہیں آپ اس کا سکرین سوٹ لیجئے ایک بار امریکہ کے پولیٹیکل مائپ USA کے پولیٹیکل مائپ میں جو جو راج یہ ہیں ان کو نظر جرور ماریے گا کیونکہ ابھی آگ ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم ان راجیوں سے ریلیٹیڈ ہی سہروں کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں پھر سے اپنے کیوپیک کے بارے میں ہم نے بات کر لی تھی وینکور کے بارے میں ہم نے بات کر لی تھی وینکور کناڑا کا سہر ہے اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں الیکزینڈر آرکی پلگوں کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں اب ہم یہاں پہ ایک سہر دیکھیں گے دیکھیں یہ ہے سہر کا نام ہے پورٹ لینڈ کیا نام ہے پورٹ لینڈ ٹھیک ہے اس سہر کا نام ہے پورٹ لینڈ پورٹ لینڈ سہر جو ہے وہ سمدر کے کنارے پرشتیت نہیں ہے یہ کونسا ساغر ہے یہ اتری پرسانت مہا ساغر ہے اس کے کنارے پرشتیت نہیں ہے ندی کے کنارے پرشتیت ہے پورٹ لینڈ سہر ندی کا نام ہے کولمبیا اور پورٹ لینڈ سہر جو ہے وہ پورٹ نہیں ہے وہ ندی کے کنارے پرشتیت ہے لیکن پورٹ لینڈ سہر جو ہے وہ جلیان یدھیوک کے لیے بہت فیمس ہے کولمبیا ندی کے کنارے پر اسثت پورٹ لینڈ جلیان یدیوک کے لیے جلیان جو سپ ہوتے ہیں ان سپ ادیوک کے لیے بہت فیمس سہر ہے امریکہ کا سہر ہے یاد رکھئے گا پورٹ لینڈ یہاں پر آپ کو دو امپورٹنٹ سہر اور دکھائی دیں گے کیونکہ آپ کو نام یاد رکھنا ہے اولمپیا اور وکٹوریا دو فیمس سہر ہیں ان کا نام تورسٹ کی درشتی سے کافی معنی رکھتا ہے یہ دونوں بھی امریکہ کے سہر ہیں دونوں پرسانت مہا ساغر کے ساتھ لگے ہوئے سہر ہیں اولمپیا اور وکٹوریا چلیے ہم ویڈیو میں آگے چلتے ہیں اولمپیا وکٹوریا پورٹ لینڈ ہم اس والے چھتر کے بارے میں بات کر چکے ہیں اس چھتر کے دکشن میں جب ہم یہاں پر چلیں گے تو یہاں پر ایک وشیس پرکار کی جلوائی ہو پائی جائے گی یہ کون سا چھتر ہے اگر ہم لائن واج دیکھیں تو یہاں پر آپ کو جو لائن دکھائی دے گی یہ تیس ڈگری کا اکسانس ہے اور یہاں پر کہیں پہتالیس ڈگری کا اکسانس آپ کو ملے گا تیس ڈگری سے پہتالیس ڈگری کے اکسانس کے بیچ میں کسی بھی مہادیب کے پسمی سرے پر جو جلوائی ہو پائی جاتی ہے میں پھر سے ریپیٹ کروں گا آپ کو ایمپورٹینٹ ہے ایک جام میں کئی بار پوچھی جاتی ہے یہاں پر جو اکسانس آپ کو دکھائی دے گا یہ لگ بگ تیس ڈگری اکسانس ہے 30 ڈگری لیٹیٹیوڈ نورت والا اور یہاں کہیں پڑے گا آپ کا 45 ڈگری لیٹیٹیوڈ نورت والا تو تیس ڈگری سے پہتالیس ڈگری اکسانس کے بیچ میں چاہے وہ اتری گولارد میں ہو چاہے وہ دکھنی گولارد میں ہو تیس ڈگری سے پہتالیس ڈگری اتری یا دکھنی اکسانس کے بیچ میں مہادیب کے یا دویپ کے پسمی کناروں پر یہ پسمی کنارہ ہے یہ پوروی کنارہ ہے ہم بات کر رہے ہیں پسمی کنارہوں پر جو جلوائیو پائی جاتی ہے اسے ہم بھومدی ساغرے جلوائیو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھومدی ساغرے جلوائیو 30 ڈگری سے 45 ڈگری لیٹیٹیوڈ اتری یا دکشنی کے بیچ میں جو پائی جائے گی پسمی تٹو پر اسے ہم بھومدی ساغرے جلوائیو کہیں گے بھومدیہ ساگرے جلوائیو آسٹریلیا میں بھی پائی جاتی ہے بھومدیہ ساگرہ والے اسے میں بھی پائی جاتی ہے لیکن ہم یہ اتری امریکہ کے امریکہ راجے کی بات کر رہے ہیں تو جو چھتر میں نے آپ کو مار کر کے دکھایا یہاں پہ بھومدیہ ساگرے جلوائیو پائی جائے گی اور جہاں پر بھومدیہ ساگرے جلوائیو پائی جاتی ہے وہاں پہ کھٹے رشدار فلوں کا بہت ادھک ماطرہ میں اتپادن ہوتا ہے اور جہاں پہ کھٹے رشدار فلوں کا بہت ارک ماطرہ میں اتپادن ہوتا ہے وہاں پہ فل پرسنس کرن کا ادھیوگ وائن کا ادھیوگ لکر انڈسٹریز بیر انڈسٹریز کافی پنپتی ہے کافی فلتی پھولتی ہے تو اس شطر میں یہ ساری کی ساری چیزیں پائی جائیں گی کھٹے رشدار دال فل پائے جائیں گے فل پرسنس کرن کا ادھیوگ بھی پائے جائے گا تو اسی کرم میں ہم بات کریں گے سیکرامینٹوز کی ایک سہر دکھائی دے رہا آپ کو اس کا نام ہے سیکرامینٹوز سیکرامینٹوز ایک ندی کا نام بھی ہے اسی ندی کنارے پر اسٹھی دیئے سہر ہے سیکرامینٹوز سیکرامینٹوز سہر جو ہے وہ بہت ہی فیمس ہے پھل پرسنس کرن ادھیوگ کے لیے کیوں فیمس ہے میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ مہمدیس آگرے جلوائیو پائی جا رہی ہے اس کے نیچے آپ کو ایک امپورٹنٹ سہر دکھائی دے گا سین فرانسسکو سین فرانسسکو اب دیکھیں یہ کونسا والا راجی ہے امریکہ کا چل رہا ہوگا دیکھیں یہ کونسا راجی ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا یہ کونسا راجی ہے کیلیفورنیا کیلیفورنیا راجی کے سہروں کے بارے میں ہم بڑھ رہے ہیں یہ راجی ہے کیلیفورنیا یہاں پہ ہم نے سیکرامینٹوز کی بات کر لی ہے سیکرامینٹوز کے دکھشن میں آپ کو ملا ہے سین فرانسسکو سین فرانسسکو بھی پھل پرسنسکران دیوک کے لیے تو فیمس ہے ہی اس کے علاوہ اس کو سٹی آف گولڈن گیٹ کہا جاتا ہے امریکہ کا سٹی آف گولڈن گیٹ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے امریکہ کا سٹی آف گولڈن گیٹ کیوں کیونکہ جتنے بھی سپ یہاں پر آتے ہیں کدھر سے پرسانت مہاساگر سے ہوتے ہوئے وہ سارے کے سارے سین فرانسسکو میں ہی آ کر اپنا مال اتارتے ہیں اور وہیں سے مال چڑھاتے ہیں تو سین فرانسسکو کو سٹی آف گولڈن گیٹ بھی کہا جاتا ہے یاد رکھے گا سین فرانسسکو پیسیفک آسین کے کنارے پرستیت اتری پرسانت مہاساگر کے کنارے پرستیت ایک سہر امریکہ کا جس کو ہم سٹی آف گولڈن گیٹ بھی کہتے ہیں اس کے نیچے آپ کو دو سہر دکھائی دیں گے لوس اینجلز اور دوسرا دکھائی دے گا آپ کو سین ڈیاگو لوس اینجلز لوس اینجلز کس لیے فیمس ہے تو لوس اینجلز جو ہے وہ امریکہ کی ہولی ووڈ انڈسٹری جو ہولی ووڈ کا آپ نے نام سنو ہوگا وہ ہولی ووڈ لوس اینجلز سے ہی سمبندیت ہے یہاں پہ ہولی ووڈ کی مووی بنای جاتی ہیں لوس اینجلز اور یہ ایک پورٹ تو ہے ہی جتنے بھی میں نے آپ کو سین فرانسسکو بھی پورٹ ہے ہولی ووڈ کے لیے فیمس ہے اس کے نیچے آپ کو جو سینڈ دکھائی دے رہا ہے سینڈ ڈیاگو اور سینڈ ڈیاگو سے ہی شروع ہوتی ہے 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 اور کچھ اس طرح سے گاہ کو سے ہوتی ہوئی نیوارک تک پہنچ جاتی ہے کیا نام ہے سینڈ ڈیاگو سے ہوتی ہوئی جو کی امریکہ کے USA کی ایک ریلوے ہے تو سینڈیاگو ایک بہت بڑا پورٹ ہے اس چھتر سے جتنے بھی جلیان آتے ہیں وہ یہاں سے نیچے سے ہوتے ہوئے نیچے کیا ملے گی آپ کو سینٹرل امریکہ میں آپ کو ملے گی آپ کو ایک نہر نہر کا نام کیا ہے پناما نہر پناما نہر سے ہوتے ہوئے پھر اس راستے سے سینڈیاگو تک آ جاتے ہیں تو سینڈیاگو ایک بہت ہی امپورٹنٹ پورٹ ہے ایک بندر کہا ہے امریکہ کا کہاں پر لوکیٹڈ ہے لوکیٹسن آپ دیکھئے گا سینڈیاگو اس کرم میں ہم پڑھیں گے یہاں پر ہوای آئیلینڈ جو ہوای آئیلینڈ ہیں ہوای آئیلینڈ کی capital ہے ہونو لولو ہوای آئیلینڈ کی کیا capital ہے ہونو لولو ہوای آئیلینڈ کس دیش سے سمبندیت ہے تو USA سے سمبندیت ہے ہوای آئیلینڈ ہوای آئیلینڈ پر گنہ اور کوفی کا کاپی ادھک اتپادن کیا جاتا ہے اور دنیا میں اگر پرتی ہیکٹیئر ایک ہیکٹیئر میں جو گنہ پروڈیوز ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ پروڈکشن پرتی ہیکٹیئر ماترہ کی بات نہیں کر رہا ہوں پرتی ہیکٹیئر گنہ پروڈکشن کی بات کریں تو سب سے زیادہ گنہ کی جو پادن ہے اوپج ہے پرتی ہیکٹیئر وہ ہوای آئی لینڈ پر ہی ہوتی ہے ہوای آئی لینڈ میں دو یا تین بہت سارے ہوای آئی لینڈ جو ہے وہ آشتریلیسیا والے چھتر میں پڑتا ہے آشتریلیسیا میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں جس کا لنک آپ کو نیچے دسکرپسن میں ویڈیو کا ملے گا آشتریلیسیا اس میں میں نے آپ کو ہوای لینڈ آئی لینڈ پڑھایا تھا تو ہوای آئی لینڈ پر کچھ ایکٹیو والکنو پایا جاتے ہیں ہوای آئی لینڈ جو ہے وہ پیسیفک رینگو فیر کا حصہ بھی ہے تو سب سے ایکٹیو والکنو جو ہوای آئی لینڈ پر پایا جاتا ہے ہوای آئی لینڈ جیسی کیپٹل ہونو لولو ہے اس ایکٹیو والکنو کا نام آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے میں اس کو آپ کو والکنو والی ویڈیو میں جرور پڑھاؤں گا ہوای آئی لینڈ کے بارے میں چلیے ہم آگے اپنے ہم سہروں کی بات کر رہے تھے سوری فور دس جو ابھی ہوا ویڈیو آگے پیچھے ہو گیا ہم سہروں کی بات کر رہے تھے سہروں میں ہم چلتے ہیں میکسکو میکسکو میں اس چھتر میں آپ کو ایک سہر ملے گا سہر کا نام ہے چی ہوا ہوا چی ہوا ہوا جو ہے وہ چاندی کی دنیا کی سب سے بڑی خان ہے یاد رکھئے گا چاندی کی دنیا کی سب سے بڑی خان چاندی کی فیمس خان میکسکو دیش میں ہے خان کا نام ہے چی ہوا ہوا میرے ساتھ بولیے گا چی ہوا ہوا چاندی کی خان ہے میکسی کو میں پڑھتی ہے ایک جام میں کئی بار پوچھی جاتی ہے چاندی کی فیماس خان چی ہوا ہوا کون سے دیش میں ہے تو میکسی کو میکسی کو میں اسطیت ہے چی ہوا ہوا یہاں پر آپ کو ایک خاڑی دکھائی دے رہی ہے گلف آف کیلیفورنیا میپ میں دکھ رہی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کو ہم کیلیفورنیا کی خاڑی بولتے ہیں پیونکہ جو اوپر یہ والا راجے تھا اس راجے کا نام تھا کیلیفورنیا اس راجے کے نام پر ہی اس خاڑی کا نام ہے گلف آف کیلیفورنیا یہ نیچلی کا یہ جو آپ کو ایک سائیڈ میں دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں نیچلی کیلیفورنیا اور ادھر دکھائی دے گا میکسی کو تو میکسی کو اور نیچلی کیلیفورنیا کے بیچ میں پڑتی ہے گلف آف کیلیفورنیا لمبی سی خاڑی یاد رکھے گا یہاں پر مجھے دکھائی دے گئی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں چی ہوا ہوا کی بات ہم کر چکے ہیں ایک چیز اور امپورٹنٹ یہاں پر مجھے دکھائی دے رہ ہی ہے کیا امپورٹنٹ چیز دکھائی دے رہی ہے تو چلیے بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو ندی دکھائی دے رہی ہے ندی کا نام ہے ریو گرانڈے ندی جو ہے وہ میکسی کو اور امریکا یعنی USA کے بورڈر پر بیہنے والی ندی ہے یہ امریکہ اور USA کے بورڈر پر میکسی کو اور USA کے بورڈر پر کون سی ندی بہتی ہے ندی کا نام ہے ریو گرانڈے ندی آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہی ہوگی ریو گرانڈے ندی یہ کچھ اس طرح سے میکسیکو اور USA کے بورڈر کا نرمان کرتی ہے کوسن ایک جام میں آ سکتا ہے کون سی ندی بہتی ہے چی ہوا ہوا کے بارے میں ہم نے بات کر لی یہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا میکسیکو سٹی میکسیکو سٹی جو ہے وہ میکسیکو دیش کی راجدانی ہے میکسیکو سٹی بس اتنا اس کے بارے میں جاننا ہے یہاں یہ اب ہم آ گئے ہیں ہوسٹن کون سا سہر ہے یہ ہوسٹن ہوسٹن میں جو ہے امریکہ کا سپیس سینٹر ہے ناسا جو امریکہ کی سپیس ایجنسی ہے اس کے سپیس سینٹر ریسرچ سینٹر جو ناسا جتنے بھی سپیس سینٹر ہیں جتنے بھی وہ ریسرچ کرتی ہے جتنا بھی وہ پروڈکشن کرتی ہے جو اس کے کولیج انجیننگ مطلب سپیس سینٹر سے ریلیٹڈ ساری چیزیں آپ کو ہوسٹن میں ملیں گی ناسا سپیس سینٹر کے لیے اور انترکس ادھیوک کے لیے بڑا فیمس ہے ہوسٹن سہر کہاں پر لوکیٹڈ ہے گلف اوپ میکسیکو کے ساتھ میں یہ لوکیٹڈ ہے گلف اوپ میکسیکو دنیا کی سب سے بڑی خاڑی ہے یاد رکھے گا گلف اوپ میکسیکو یہ جو آپ کو یہ جو اسٹیٹ ہے اس اسٹیٹ کا کیا نام تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کمنٹ کا کہ بتائیے یہ جو اسٹیٹ ہے جہاں پہ ہوسٹن پڑھ رہا ہے یہ امریکہ کا سب سے بڑا راجی ہے چلیے میں ہی بتا دیتا ہوں یہ ٹیکساس راجیے میں پڑھتا ہے ہوسٹن یہاں پہ جو آپ کو راجیے دکھائی دے رہا ہے یہ ہے فلوریڈا یہ کونسا راجی ہے فلوریڈا اور فلوریڈا راجیے یعنی فلوریڈا اور یہ جو دیش ہے کیوبا فلوریڈا اور کیوبا کے بیچ میں آپ کو یہاں پہ ایک اسٹریٹ دکھائی دے گی اس کو ہم بولتے ہیں اسٹریٹ آف فلوریڈا یہ گلف اوپ میکسی کو کو اٹلانٹک اوشین سے جوڑ دیتی ہے اسی طرح سے آپ کو گلف اوپ میکسی کو سے اگر گلف اوپ میکسی کو سے ادھر جانا ہو اس ساغر میں یہ کونسا ساغر ہے یہ کیرابین ساغر ہے تو آپ کو ایک چینل سے ہو کا جانا پڑے گا اس چینل کا نام ہے یوکارٹن چینل کیا نام ہے یوکارٹن چینل یوکارٹن چینل جو ہے وہ میکسی کو اور کیوبا کے بیچ میں اسٹھیت ایک چینل ہے جس کا نام ہے یوکارٹن چینل اگزام میں پوچھا جاتا ہے کس سے کس کو جوڑ دیتا ہے یوکارٹن چینل گلف اوپ میکسی کو کو کیرابین ساغر سے جوڑ دیتا ہے کونسا چینل یہاں پہ آپ کو دیکھے گا یوکارٹن چینل اگزام میں پوچھا جاتا ہے میرے سامنے میں آ رہا ہے تو میں آپ کو سارے important وقت بتاتا ہوا چل رہا ہوں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوتی چلی جارہی ہے ویڈیو بھی اور بھی لمبی ہوگی لیکن میں ایک بھی fact یہاں پہ نہیں چھوڑنے والا ہوں جو exam کی درستی سے important ہوگا چلیے ہم آگے چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک سہر دکھائی دے گا سینٹ لویس سینٹ لویس سہر جو ہے وہ امریکہ کی ایک ندی ہے یہ آتی ہے اس ندی کا نام کیا ہے اس ندی کا نام ہے میسی سی پی اور دوسری جو ندی ہے یہ ہے میسوری میسوری اور میسی سی پی کا جو جنگسن ہے جہاں پہ دونوں ندیاں آکے ملتی ہیں اسی جگہ آپ کو بولتے ہیں ہم سینٹ لویس بس اس لیے پوچھا جائے گا کہ میسوری اور میسی سی پی ندیاں کہاں ملتی ہیں جیسے گنگا اور یمنا ندیاں آکے ملتی ہیں علاوہ آد میں اسی طرح سے میسوری اور میسی سی پی ندیاں آکے مل جاتی ہیں سینٹ لویس میں میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ جو میسوری ندی ہے جو کی میسی سی پی کی سائک ندی ہے وہ امریکہ کی سب سے لنبی ندی ہے اتری امریکہ مہادیب کی بھی سب سے لنبی ندی ہے جو یہ ندی تندر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس ندی تندر کو بولتے ہیں میسی سی پی ندی تندر اور یہ اتری امریکہ مہادیب کا یا کیول USA کا سب سے بڑا ندی تندر ہے یہ ایک ورقصہ نومہ کار ندی تندر کا نرمان کرتی ہے یہ ندیاں کچھ ایسے آکے آپ اس میں مل جا رہی ہیں اور جہاں آکے یہ میکسیکو کے کھاڑی میں گرتی ہیں وہاں ایک پکسی کے پنجے کے ایک کار کا نرمان کرتی ہے کون سی ندی ہے ندی کا نام ہے میسی سی پی جس کی سائق ندی ہے میسوری کتنے فیکٹ میں نے ابھی آپ کو بتائے وہ سارے امپورٹینٹ ہیں ایک جام میں کچھ نہ کچھ پوسا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک سیڑ دکھائی دے گا میامی میامی کہاں ہے یہ کون سا راجے کے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ راجی ہم فلوریڈا میں آ چکے ہیں اس کو فلوریڈا کا پیننسولا بھی بولتے ہیں تو فلوریڈا راجے میں آپ کو یہ میامی دکھائی دے رہا ہے اور میامی کس لیے فیمس ہے تو دیکھئے میں نے آپ کو بتایا تھا تیس ڈگری سے لے کے پیتالیس ڈگری تک مہادیب کے پسمی ترٹھوں پر جلوائیو پائی جاتی ہے اس سے ہم بولتے ہیں بھومدی ساگری جلوائیو تو جو سرکل میں نے کیا ہے یعنی اس والے چھتر میں فلوریڈا کے پسمی ترٹھ پر بھی جلوائیو پائی جائے گی وہ کچھ کچھ ملتی جلتی ہے بھومدی ساگری جلوائیو سے تو بھومدی ساگری جلوائیو سے ملتی جلتی ہے تو یہاں پہ کھٹے رسدار فلو کا اتپادن ہوگا کھٹے رسدار فل انگور سنترا لیچی ایک سیکٹرا ایک سیکٹرا نیبو تو جب ان فلوں کا پادن ہوگا تو ان کا پرسنسکرن بھی کیا جائے گا تو میامی بہت فیمس ہے فوڈ پرسنسکرن انڈسٹریز کے لیے فل پرسنسکرن انڈسٹریز کے لیے میامی میں بہت سے بولی وڈ والے جا کے ہمارے ہندوستان کی جو فلم انڈسٹری ہے بولی وڈ یہاں پر جا کر کا نام ہے برموڈا جو میں نے آپ کو بتایا یہ برموڈا آئی لینڈ ہے جو امریکہ کا نئی ہے یوکے یعنی یونائٹڈ کنگنم کا آئی لینڈ ہے یہاں پر ہے میامی اور جو ہمارا پیسیفک جو ہمارا کیریبین ساغر ہے کیریبین آئی لینڈ سے وہاں پر آپ کو ایک جگہ ملے گی جس کا نام ہے سینٹیاغو تو سینٹیاغو کو سینٹیاغو جو ہے وہ امریکہ کا ایک حصہ ہے کس میں کیریبین آئی لینڈ میں سینٹیاغو کو برموڈا اور میامی کے ساتھ ملا دی دی تو ایک ٹرائنگل جیسا کچھ بن جاتا ہے ایک ٹرائنگل جیسا جو بن جاتا ہے اسی ٹرائنگل کو ہم بولتے ہیں برموڈا ٹرائنگل کون کون سی جگہوں کو ملانے سے بن رہا ہے برموڈا آئی لینڈ جو کی یوکے یونیٹڈ کینگلم کا حصہ ہے میامی جو کی فلوریڈا پہ پڑھتا ہے سینٹیاغو جو کی پڑھتا ہے سینٹیاغو جو ہے ایک ویسٹ انڈیز والے چھتر میں پڑھنے والا ایک چھوٹی سی جگہ ہے جو کی ڈومینیکن ریپبلک کے آس پاس والے چھتر میں پڑھتا ہے امریکہ کا ایک آئی لینڈ سے ہے سینٹیاغو سینٹیاغو برموڈا اور میامی کو جوڑنے سے ایک تربوج کے آکار کی اس طرح سے اکرتی بن جاتی ہے اور جو بیچ والا یہ چھتر ہے اس چھتر کو ہم بولتے ہیں برموڈا ٹرائنگل برموڈا ٹرائنگل کس لئے فیمس ہے یہ آئی ہوپ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے پرانے سمع میں یہاں پہ کافی جہاج اور سیپ ڈوب جایا کرتے تھے یہ ایک مسٹری ہے کہ یہاں سے کوئی جہاج فلائی ہو کے نہیں جا سکتا حالانکہ وہ مسٹری ہے بیتھیاس میں ورطمان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم نے میامی کے بارے میں بات کر لی ہے میامی کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ ایک سیر دکھائی دے گا جس کا نام ہے کیا نام اس سیر کا دکھائی دے رہا ہے تو اس کا نام ہے کیپ کینیڈی کیا نام ہے اس کا کیپ کینیڈی کیپ 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 کینیڈی میں جو ہے وہ امریکہ کا سیٹلائٹ لونچنگ اسٹیشن ہے سیٹلائٹ لونچ کرنے کے لیے کسی بھی دیش کا اسٹیشن کہیں پر بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ ہماری ایککویٹر کے پاس میں جتنا آدھیک ایکویٹر کے پاس سیٹلائٹ کو لونچ کریں گے اپ دکشنی والا حصہ ہوگا وہی ایکویٹر کے پاس میں ہوگا ایکویٹر یہاں سے کہیں نیچے ملے گی لیکن یہ والا چھتر ایکویٹر کے سب سے ادھک پاس میں ہے امریکہ کا تو یہی پہ اسی چھتر میں ان کا ایک سیٹلائٹ لونچ اسٹیشن ہے کیپ کینیڈی جیسے بھارت کا سیٹلائٹ لونچ اسٹیشن شریہری کوٹا میں ہے فرانس نے اپنا سیٹلائٹ لونچ اسٹیشن بلکل جا کے ایکویٹر پہ ہی بنا رکھا ہے کونسا دیش ہے وہ فرنچ گویانہ دکشنہ امریکہ مہادیب کا ایک دیش ہے دکشنہ امریکہ مہادیب کی территории ہے ایکویٹر کے پاس فرنچ گویانہ وہاں سے فرانس اپنے سیٹلائٹ لونچ کرتا ہے اور یہاں سے کون لونچ کرتا ہے کیپ کینیڈی سے کیپ کینیڈی جو ہے وہ امریکہ کا سیٹلائٹ لونچ اسٹیشن ہے امریکہ کا سپیس سینٹر میں نے آپ کو کہاں بتایا تھا ہسٹن میں بتایا تھا نعصifier سپیس سینٹر سیٹلائٹ لونچ کی اسٹیشن میں کہا بتا رہا ہوں کیپ کینیڈی میں بتا رہا ہوں جتنے بھی سہر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایمپورٹینٹ سہر میں آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو دو سہر دکھائی دا رہے ہیں اٹلانٹا اور کولمبیا کیول نام یاد رکھے گا لوکیسن یاد رکھے گا اٹلانٹا اور کولمبیا اور جھوڑنے کی کوشش کیجئے گا اٹلانٹا اور کولمبیا کون سے راجے میں پڑھتے ہیں اٹلانٹا اور کولمبیا یہ کونسا ساغر کس ساغر کے ترد پر ہم پہنچ گئے ہیں تو اس ساغر کا نام ہے North Atlantic Ocean اٹلانٹی کوششن کے اتری اس سے پہنچ گئے ہیں North Atlantic Ocean یہاں پہ کولمبیا اور اٹلانٹا کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں چلیے اور اوپر کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک سہر دکھائی دے گا سہر کا نام ہے واسنگٹن ڈی سی واسنگٹن ڈی سی ڈی سی کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹی کو پوست کولمبیا واسنگٹن ڈی سی جو ہے اس یو ایس سے کی اس دیشٹر بینس کے لیے سوری میں ونڈو کے پاس بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں تو باہر روڈ سے کچھ آوازیں کبھی کبھی آتی رہتی ہیں تھوڑا سا اگنور کیجئے امریکہ یعنی یو ایس سے کی کی کیپٹل ہے واسنگٹن ڈی سی یہ واسنگٹن ڈی سی کیپٹل ہے اور یہ کونسی ندی کے کنارے پرشتی تھے یہ آپ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا لاسٹ ویڈیو جو میں نے ندیوں والی بنائی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک جہاں میں پوچھا جاتا ہے واسنگٹن ڈی سی کونسی ندی کنارے پرشتی تھے یہ کوشن میں آپ سے اپنے کمیونٹی ٹیپ میں بھی پوچھوں گا واسنگٹن ڈی سی کونسی ندی کنارے پرشتی تھے وہاں بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں واسنگٹن ڈی سی ٹھیک ہے واسنگٹن ڈی سی کے بات کے ساتھ میں ہی آپ کو ایک سہر دکھائی دے گا یہ والا اس کا نام ہے فیلا ڈیلفیا فیلا ڈیلفیا سہر جو ہے یہاں پر سترہ سو چھتر میں امریکہ کے سمیدان پر ہستاکسر کیے گئے تھے ایتھیاسک سہر ہے فیلا ڈیلفیا لوکیسن کہاں دیکھتے ہو چل رہے ہیں آپ تو ابھی ہم اٹلانٹک اوشن کے کنارے کنارے پر دکھشن سے اتر کی طرف جا رہے ہیں واسنگٹن ڈی سی جو کی راجدانی ہے اس کے ساتھ میں فیلا ڈیلفیا جو ایک اہتیاسک سہر ہے جہاں پر امریکہ کے سمیدان پر سترہ سو چھتر میں اس تاکسر کیے گئے تھے اسی کے اور اوپر کی طرف جائیں گے ہم یعنی اتر کی طرف جائیں گے تو آپ کو سہر ملے گا نیو یورک نیو یورک جو ہے نیو یورک کے ساتھ میں ہی ایک کھاڑی ہے اسے نیو یورک کی کھاڑی بولتے ہیں اس میں ایک ندی گرتی ہے ہڈسن تو ہڈسن ندی کے کنارے پر استیت ہے نیو یورک نیو یورک کے ساتھ میں ہی یہاں پر آپ کو ایک آئیلینڈ دکھائی دے گا اس آئیلینڈ کو ہم لونگ آئیلینڈ بولتے ہیں حالانکہ وہ آئیلینڈ یہاں پر ہے اور اتنا لونگ نہیں ہے چھوٹا آئیلینڈ ہے لیکن نام لونگ آئیلینڈ ہے تو نیو یورک کا آدھیک تر حصہ اسی آئیلینڈ پر بسا ہوا ہے نیو یورک کی کھاڑی کے پاس میں اور نیو یورک جانا جاتا ہے اپنی گگن چمبی مارتوں کے لیے نیو یورک میں ہی امریکہ کا سٹوک ایکسینج بھی ہے نیو یورک کو امریکہ کی آرثک راجدھانی بھی کہا جاتا ہے اور نیو یورک میں امریکہ کا سٹوک ایکسینج بھی ہے ہڈسن ندی ایک کنارے پر استیت ہے ہڈسن ہڈسن کی کھاڑی آپ کو کناڑا میں دیکھنے میں ملتی ہے لیکن ہڈسن نام کی ایک ندی بھی ہے جس سے کنارے پر نیو یورک استیت ہے ہم اور اس کے اتر کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بوشٹن دیکھنے کو ملے گا کون سا سہر دیکھنے کو ملے گا بوشٹن بوشٹن ایک بہت بڑا پورٹ ہے اپنے سیپ انڈسٹریز کے لیے جانا جاتا ہے جلیان ادھیوک کے لیے جانا جاتا ہے یہ تھیاس میں آپ نے جرور سنا ہوگا بوشٹن ٹی پارٹی تھیاس سے ریلیٹیڈ ایک ٹوپک ہے بوشٹن ٹی پارٹی جب اس بوشٹن میں سمدری جہاج میں لدی ہوئی ساری چائے کو سمدر کے اندر ڈال دیا گیا تھا یہ وہی بوشٹن سہر ہے اور اسی بوشٹن سہر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اب ہم اپنے بیڈیو کے بیڈیو کے لاسٹ پڑا اوپر آ گئے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک اور سہر دکھائی دے رہا ہے اگستہ اگستہ سہر بھی جو ہے وہ فنڈی کی کھاڈی کے پاس میں پڑتا ہے یہ جو کھاڈی آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے یہ والی یہ فنڈی کی کھاڈی ہے کونسی والی کھاڈی آپ کو یہ والی جو کھاڈی دکھائی دے رہی ہے یہ فنڈی کی کھاڈی ہے اور فنڈی کی کھاڈی فیمس ہے اپنے جوار بھاٹا کے لیے فنڈی کی کھاڈی میں دنیا کے سب سے اونچے اونچے جوار بھاٹا آتے ہیں جب سے اونچے اونچے ہے یہ فنڈی کی کھاڈی کی location کناڈا اور امریکہ دونوں میں ہی پڑتی ہے ڈارک گرین والا جو ہے وہ کناڈا ہے اوپر یلو والا جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے سوری لائٹ گرین والا جو دیس ہے یہ ہے ہمارا USA اور اس کے اوپر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ کناڈا ہے یلو کلر والا اور دونوں کے بیچ میں یہاں پہ ہے فنڈی کی کھاڈی اور فنڈی کی کھاڈی کے کنارے پر اس کی دیکھ سہر ہے اگستہ اگستہ کے ساتھ یہاں پر آپ کو جو سہر دکھائی دے رہا ہے ہیلی فیکس ہیلی فیکس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں جہاں سے کانیڈین نیشنل ریلوے شروع ہو رہی تھی تو اس طرح سے کچھ گھومتے گھامتے ہم اس ویڈیو میں امریکہ کے لگ بک سبھی سبھی امپورٹنٹ سہر کے بارے میں بات کر چکے ہیں یہ سارے سہر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ چاہے نیو یورک ہو بوسٹن ہو اگستہ ہو ہیلی فیکس ہو یہاں پہ چاہے نیو فاؤنڈ لینڈ ہو یہ اٹاوہ کیوبیک مونٹریل سڈبری ونی پیگن سب سہروں کے بارے میں ہم بات ویڈیو کے شروع میں کر چکے ہیں جتنے بھی امپورٹنٹ سہر ہیں ہم سے امپورٹنٹ جو کوشن ہے اور جو اور امپورٹنٹ فیکٹ ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکا ہوں یہ جو آپ کو تیسرا بڑا دیش امریکہ کا ہے جو دیش ہے یہ ہے میکسی کو میکسی کو کی لوکیشن کے بارے میں بات کریں تو میکسی کو کے ایک طرف پڑتی ہے گلف اوپ میکسی کو دوسری طرف آپ کو پڑتا دکھائی دے گا پرسانت مہا ساگر اور یہاں پہ ایک کھاڑی دکھائی دے گی جس کا نام ہے گلف اوپ کیلی فورنیا میکسی کو کی راجدھانی کا نام ہے میکسی کو سٹی اور بس میکسی کو میں جاننے کے لیے یہی امپورٹنٹ بات ہے چی ہوا ہوا یہاں پر چاندی کی دنیا کی سب سے بڑی کھان ہے چاندی کی کھان کے لیے فیمس ہے چی ہوا ہوا آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کافی لمبا بن گیا ہے لیکن اس میں اتنی ساری جانکاریاں ہیں کہ ایک جام میں اس ویڈیو سے کسی بھی ایک جام میں ایک کوشن تو جرور بنتا ہے آئی ہوپ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ میرے چینل کو جرور سبسکرائب کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے ساتھ جرور بنے رہیں گے ایسی ہی انے ویڈیو دیکھنے کے لیے نئے نئے جانکاریاں جاننے کے لیے آپ کے سجھاو کا میں ہمیشہ سواگت کرتا ہوں تو کمنٹ کر کے آپ مجھے اپنے سواگت یا اپنے سجھاو یا شکایت دونوں بتا سکتے ہیں جائے ہن جائے بھارت